موسیقی رب کی رضا مندی شوہر کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی عورت کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا ناراض اگر وہ معلوم کرنا چاہتی ہے تو اپنے شوہر کو دیکھ لیں اگر شوہر راضی ہے تو اس سے اس کا رب بھی راضی ہے اور اگر اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے مثالی خاتون وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی خدمت کرے سلف میں صحابیات میں آپ دیکھ لیں کہ شوہر کی کیسے خدمت کیا کرتی تھی شوہر کی رضا مندے کے لیے اپنے زندگی کو اپنے آرام کو اپنے چائن کو اپنے سکون کو ترک کر دیا کرتی تھی کس کے لیے شوہر کے آرام کے لیے حسمہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نمہ جن کے شوہر زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ اور دونوں عشرہ مبشرہ باپ بھی اور شوہر بھی باپ کو بھی اللہ نے جنت کی بشارت دی اور شوہر کو بھی اللہ نے جنت کی بشارت دی زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ حسمہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے تعلق سے احادیث میں آیا ہے کہ شوہر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی ہیں گھر کا کام کرتی ہیں گھر کے کام سے فارغ ہو کر باغ جو زبیر کا باغ تھا رضی اللہ تعالیٰ باغ کے کام کے لیے کھیت میں کام کرنے کے لیے پیدل جاتی ہیں اور پیدل آیا کرتی تھی کس لیے تاکہ شوہر راضی ہو جائے پتا تھا کہ شوہر راضی ہے تو ان کا رب بھی راضی ہے شوہر ناراض ہے تو رب ناراض ہو جائے گا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہی تھی جن کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے کلیجے کا ٹکڑا ہے جو فاطمہ کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دے گا جن کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا تھا وہ فاطمہ گھر کا کام کرتی ہیں گھر کے کام کرتے کرتے ہاتھوں میں بساوقات چھالے پڑ جاتے ہاتھوں میں بساوقات چھالے پڑ جاتے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مرتبہ مشورہ دیا کہا کہ نبی علیہ السلام سے خادم کا مطالبہ کیوں نہیں کر لیتی کوئی خادم کیوں نہیں مانگ لیتی ایک مرتبہ کچھ خادم آئے کچھ غلام آئے نبی علیہ السلام کے پاس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نبی علیہ السلام کے گھر میں آئیں دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں موجود نہیں واپس چلی گئیں نبی علیہ السلام گھر میں آئے نبی علیہ السلام گھر میں آئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ام الممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا کہا کہ یا رسول اللہ ابھی فاطمہ آپ کے بیٹی آئے تھی آپ کو پوچھتی ہوئی نبی علیہ السلام فوراً اپنی بیٹی کے گھر گئے دیکھا کہ دونوں سونے کے لئے بستر پر جا چکے ہیں علی بن ابھی طالب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹے ہوئی ہیں نبی علیہ السلام کو دیکھ کر اٹھنا چاہا آپ نے منع کر دیا نہ اٹھو آپ آئے دونوں کے درمیان بیٹھ گئے علی بن ابھی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے آپ کے پیر کی تھندک اپنے سینے میں محسوس کی نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان کی کہ میں ایک خادمہ کے لیے آپ کے پاس آئی تھی کام کرتے ہوئی ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا خادم سے زیادہ تمہارے لیے ایک اہم چیز نہ بتاؤ جو خادم سے بہتر ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہا کہ جب تم بستر پر سونے کے لیے چلی جاؤ تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ ہوا قبر پڑھ لو یہ تمہارے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہے میرے محترم مسلمان دوستو شوہر کے خدمت کرنا اس کے گھر کو سوارنا اس کو بنانا یہ عورت کی ذمہ داری ہے مثالی خاتون وہی ہوتی ہے جو اپنا گھر سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے گھروں کی نسبت کس کی طرف کی شوہر کی طرف نسبت نہیں کی نسبت کی گھر کی عورت کی طرف کی یہ عورت کا اس کا اپنا گھر ہے گھر کو بنانا گھر کو سوارنا صدارنا تربیت بہترین کرنا شوہر کے حقوق کا خیال کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے اور اگر کبھی اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جاتا ہے غصہ ہو جاتا ہے تو جب تک مثالی خاتون اپنے شوہر کو راضی نہیں کر لیتی تب تک سکون سے نہیں بڑھتی چائن سے نہیں بڑھتی نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا مہین تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤ کہ جنتی کون ہے تو نبی علیہ السلام نے جب یہ سوال صحابہ سے کیا تو صحابہ نے کہا کہ ضرور یا رسول اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء جنت میں جائیں گے صدقین جنت میں جائیں گے نیک لوگ جنت میں جائیں گے شہی جنت میں جائیں گے اور وہ عورت کہ جب اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو وہ اپنے شوہر کے باس آتی ہے اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ پر رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک تم اس سے راضی نہ ہو جاؤ تب تک میں چائن سے نہیں بڑھوں گی تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی تب تک سکون سے نہیں رہوں گی اپنے شوہر کو راضی کر لیتی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ناراض ہونے کے بعد اپنے شوہر کو راضی کرنے والی بیوی بی کل جنت میں جائے گی